ہلو اور بلکم ٹو بکا چونٹ آج میں آپ لوگوں کے لئے چکن کورما کی ریسپی لے کر آئے ہوں جو کی بہت ہی ہیلدی طریقے سے گھر میں بنائیے اور وہ بھی بلکل ریسٹورنٹ کے جیسا سواد والا اس کو جب آپ کھائیں بنائیں گے کوئی بھی نہیں آپ بول پائے گا کہ یہ آپ نے گھر میں بنایا ہے سارے لوگ بلکل شاکڈ ہو جائیں گے کیونکہ یہ بلکل ریسٹورنٹ انداز میں دیکھنے میں بھی ریسٹورنٹ کے جیسا اور سواد کے تو کیا کہنے ہیں تو اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم لوگ پین میں دو بڑا چمچ گھی لیں گے جی ہاں کورما ہم لوگ ہمیشہ گھی میں بنائیں گے اور اب کچھ سوکھے مسالے لے لیں گے سارجی راف، کلوگ، سونف، بڑی الائچی، دال چینی، چھوٹی الائچی ان سب کو ہم دردرہ پیس لیں گے گھی گرم ہوتے ہی کھومن سید کا ترکہ ڈالیں گے اور ساتھ میں یہ جو سارے مسالوں کو ہم نے پرس کیا تھا نا وہ ڈال دیں گے اس کو بھوننے کے بعد قریب قریب دو بڑا چمچ میں اس میں ڈالی ہوں ادرک لسن کا پیسٹ اور اب اس کو ہم لوگ بھونیں گے تھوڑا جب ادرک لسن بھنا جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے رچلی پاوڈر کلر کے لیے اور پھر حلدی اس سٹیج پہ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے نا کہ ہماری گریوی کا کلر بہت ہی خوبصورت سا آئے گا اور اب ڈال دیں گے قریب قریب پانچ سو گرام میں یہاں لی ہوں چکن میں یہاں پہ چکن تھائی لی تھی جس کو کی میں نے دی بون کروا دیا اور پھر اسے کٹ کر کے بھون رہی ہوں تو کیا ہوتا ہے نا کہ یہ جو جب بھی بون لیس چکن ہم لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ ہم چکن بریسٹ لیں پر وہ بہت ہی چوئی ہو جاتا ہے آپ کبھی بھی اگر چکن تھائی کو ڈی بون کرا کے لیں گے نا بہت ہی جوسی اور مزیدار سا لگتا ہے چکن تھائی کا جو بون لیس اگر آپ بنا کے اس کو بنایئے بہت ہی اچھا بنتا ہے کبھی ٹرائے ضرور کیجئے گا اس کو ہم لوگ اس طرح سے بھونیں گے بیچ بیچ میں ڈھکن ڈھک دیں گے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ڈھکن ڈھکن کی ضرورت ہے تو آپ اسے ڈھکن ڈھک کر کے بھی پکائیے اور تھوڑے تھوڑے دیر پہ آپ اس کو یوں ہی چلاتے رہیے اس کے بعد ڈالیں گے قریب قریب تین ٹیبل سپون یوگرٹ فریش یوگرٹ اس کو اچھے سے فینٹ لیجئے اور اس میں ٹاپ دیجئے اب قریب پانچ سے دس منٹ آپ اس کو پکائیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کب آپ کی دہی جو ہے وہ پک چکی ہے تھوڑا سا یہ کافی اچھا پک جائے گا اور تیل بھی سپریٹ ہونے لگے گا کچھ اس طرح سے جب ہی دہی پکتا ہے تو آپ کو کچھ ایسا محسوس ہوگا اور آپ اس کو ہمیشہ چلاتے رہیے تاکہ آپ کا شروعات میں دہی پھٹنے کے چانس رہیں گے تو آپ اس کو اس سمیں اگر یہ نہیں پھٹا تو پھر آپ کوئی ٹینشن نہیں ہے پھر آپ بڑھا دیجئے اور اچھے سے بھونیے ڈھکڈھکے پکائیے تاکہ یہ اپنا پانی بھی ریلیز کریں اور دیکھئے کچھ اس طرح سے کافی اچھا پک چکا ہے اب اس میں میں قریب قریب ایک بڑا ٹماٹر جس کو کی بلینڈ کر لی تھی نمک اور کوریانڈر کوریانڈر قریب قریب ایک بڑا چمچ میں اس میں دی ہوں کوریانڈر پاوڈر اور پھر اسے ہم لوگ بھونیں گے آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو ابھی تک میں نے ایکسٹر پانی کچھ بھی نہیں ڈالا ہے اس میں یہ جو ہے یہ سارا چکن نے پانی چھوڑا ہے ساتھ میں میں جو دہی ڈالی تھی وہ پھر اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ایک سیکرٹ جی ہاں جو چکن جس کو کی چکن کورما میں جرور پڑتا ہے یہ ہے اونین کو فرائی کر کے پھر اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تو یہ جو ہے نا یہی جو ہے یہ آپ کی چکن کورما کو چکن کورما بناتا ہے بہت ہی مزے دار ہو جاتا ہے جب ہی بھی آپ آنین کو فرائی کر کے پھر اس کا پیسٹ ڈالتے ہیں نا اس کی جو رچنس آتی ہے وہ بلکل ہی الگ سی رچنس آتی ہے ساتھی ساتھ قریب قریب دس سے پندرہ کھیشو نٹ وہ سائز ہے ڈپینڈس آپ کا سائز چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں کچھ بڑے سائز کے تو اس کو آپ پانی میں تھوڑا دیل کے لیے سکھا سوک کر لیجے اس کو پیس لیجے وہ ڈالیے اسے کریمی ٹیکچر آئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اس کو ہم لوگ بھونیں گے دیکھئے کچھ اس طرح سے اس میں ایکسٹر پانی ڈالنے کی کوئی اوشکتہ نہیں ہے ٹاماتر دہی سب پانی چھوڑا ہے تو اسے کافی اچھا خاصا گریبی بن جائے گا پھر اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ کسوری میتھی کسوری میتھی کو تھوڑا سا کرس کر کے ڈالیے گا اور ساتھ میں ادرک ادرک کو جولین میں کٹ کر لیجیے اور اس میں ڈال دیجیے دیکھئے یہ ہمارا بنسا گیا ہے بس تھوڑا سا گریبی جو ہے اپنے اقارڈنگلی آپ اس کو بڑھا گھٹا سکتے ہیں دیپنز کی آپ کس چیز کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اب دیکھئے تھوڑا دیر میں نے اس کو رسٹ پہ ڈالا تھا اور دیکھئے ہمارا جو کورما ہے کتنا مزیدار بنا ہے لگ رہا ہے بلکل ریسٹورنٹ کے سٹائل والا چکن کورما کھانے میں بہت ہی سوادسٹ ہے تو جلدی سے بنائیے کھائیے اور ہاں اپنے ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور اگر نئے ہے ہماری چینل پہ تو پلیز جرور سے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے نیکس ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکیں